بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیردے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر جمعہ تل مبارک اور جمعہ تل مبارک اور جمعہ رات کا بہت ہی زبردست عمل لے کر آیا ہوں کہ جس کی برکت بہت زیادہ ہے اپنے عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکراب بھی کر لے علیکم کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری حرامی ویڈیو کی نوٹرکیشن مل سکیں اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتایا ہوئے وظائف کو چندہ سے دے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیوں اگر آپ لوگ اپنا نام خاص دوہوں کے اندر شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی تم پر ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ کی ضرور باز ضرور رہنمائی کریں گے میرے نہاں کی واجب القدر واجب الاحترام زیباکار دوستوں اور بھائیوں انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتا رہتا ہے کبھی گم کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں میں گیر لیا جاتا ہے ریزے کی مقدار کبھی زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی بہت کم ہو جاتی ہے کبھی پیسوں کی ریل پیل ہو جاتی ہے تو کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا کبھی وسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کو وہ کھا لے اور زندگی کا گزارہ کر سکے یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دھم تک یہ چیزیں چندتی رہیں گے لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جس طرح آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ شکر آپ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کریں آپ کسی بھی طرح میرے پیارے اور محترم بھائیوں کسی بھی حال میں ہو تو یہ ادا کریں مولا ترہ شکر ہے یا اللہ ترہ شکر ہے یا اللہ ترہ شکر ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کریں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو جس طرح بھی آپ جائیں آگے ہاتھ نہیں بھلائیں گے یعنی آپ جب بھی کسی کے آگے جائیں گے تو آپ کو ہاتھ نہیں بھلانا پڑے گا آج جو میں آپ کمال بھتا ہوں اللہ کے فضل اور کرم جلد لگوں کو ہاتھ دینے والے ہو جائیں آج کا وظیفہ آپ کو ایسا دینے والا ہے تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں کبھی کوئی پریشانی آ جائے کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو پریشان نہیں ہوں اللہ کی بارگرہ کے اندر دعا کریں استغفار کریں اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکتی عطا فرمائے گا آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں اس سے پہلے میں آپ کو جمعہ المبارک کی ایک فضیلہ سناتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوما سے الوائد ہے کہ سرکار نامدار دو عالم کے والے کا مفتار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعہ کی نماز مساکین یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے اور ایک اور روایت کے اندر ہے الجمعہ کی جمعہ حج الفقراء یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے جمعہ الجوانہ بسیوتی کے اندر یہ حج اسے پر موجود ہے اللہ اصر جل کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محکت پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اکشار فرمایا بلا شبہ تمہاری دیگئے ہر جمعہ کا دن ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے جمعہ کی نماز کے لئے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد اصر کی نماز کے لئے انتظار کرنا یہ عمرہ ہے سننے کو برالے بہی حقیقی روایت ہے اگر آپ اصر کی نماز کے بعد بھول جائیں یا کسی بھی وجہ سے رہ جائے تو عشاء کی نماز کے بعد کرنے اور اگر عشاء کی نماز کے بعد بھی رہ جائے تو آپ دن میں کسی بھی وقت کی سامنے کو کرنے عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول اور آخر گھارہ گھارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں اور درمیان کے اندر آپ نے تین سو دفعہ تین سو مرتبہ یا وہابو اور یا فتاحو اس کا ورد کرنا ہے یعنی یہ پڑھنا ہے درمیان اور اس کے بعد آپ نے اپنی کھالی جھولی کو اٹھا لینا ہے اور اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا کمنی ہے کہ اے میرے مولا مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلانے والا نہیں بلکہ مولا مجھے دینے والا بنا اور میرے پیارے اور محترم بھائی اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر انشاءاللہ انسان جو مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور اللہ پاک ایسی برکت گھر میں نازل فرمائے گا کہ ریزت اور دولت اللہ کے فضل کرم سے سنبالہ نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ایسا دور فرمائے گا کہ کبھی انشاءاللہ گھر کے اندر پریشانی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب کا سچا اور بکاش کے حصول بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک جائے تبنیوں کو راجعہ پورا فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ